ماشاءاللہ یہ سیگمنٹ جو ہے وہ ہر دل عزیز سیگمنٹ ہے اور سب اس کے منتظر رہتے ہیں کیونکہ آپ کا طریقہ جو ہے بڑا یونیک ہے جس سے آپ شبہ کا اضالہ فرماتے ہیں تو جیسے کہ ہمارا اس میں مقصد بھی ہے کہ اسلام یا پیغمبر اسلام پر کیے گئے شبہات تو آج کا شبہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے اور وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے اور ہم یہ بات مانتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تمام انبیاء میں بھی افضل ہیں یعنی کہ جو خوبیاں تمام انبیاء میں ہیں وہ بدرجہ اتم کمپلیٹنس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں تو ایک قوم ایک گروپ یہ بھی کہتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا حسن فرمایا دیا کہ جس کی وجہ سے مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کانٹ لی جب ایک تفہہ کوئی یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور ان کا عطاب نہ لات سکی ان کی حسن کی اور یہ بات ہم خود بھی مانتے ہیں ہمارے قرآن میں موجود ہے تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک طرف تو آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تمام انبیاء سے افضل ہیں اور ان کے حسن کے بارے میں تو ایسی کوئی مثال نہیں دی گئی قرآن میں یا حدیث میں کسی بھی زخیر میں ایسی نہیں ہے کہ کسی نے انگلی کاٹی ہو یا کچھ بھی کاٹا ہو یا تھوڑا سا وہ مبود بھی ہوا ہو تو اس حوالے سے حضرت یہ شبہ پیش کرتے ہیں اور ہم منتظر ہیں اس کے ہاں اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا شبہ ظاہر ہے کہ یہ حضرت نصارہ دوسری اقوام جو ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو ظاہر ہے وہ ترجیرین کوشی کرتی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ وہاں بیگمات مصر نے عورتوں نے انگلیاں کٹی ہیں تو آپ کہتے کہ کمال ہو گیا اور رسول اللہ پر تو مردوں نے گردنیں کٹوائیں وہ کمال نہیں اس لئے کہ عورتوں کا مردوں پر عاشق ہونا یہ تو فطرت کا حصہ ہے مردوں کا مردوں پر عاشق ہونا یہ نہیں ملتا مرد کسی مرد کے عاشق ہوں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رجال کامل ہیں کہ ان پر تو مرد بچے عورتیں بوڑے جوان سارے قربان ہو رہے ہیں ایسا قربان ہونا کسی اور نبیم نظر آتا حضرت یوسف علیہ السلام پر تو عورتیں قربان ہوئیں انہوں نے انگلیاں کٹیں تو عورتیں عورتوں کا کسی مرد کی طرف اس طرح بائل ہونا یہ تو فطری بات ہے غیر فطری بات نہیں ہے لیکن مرد کا مردوں پر قربان ہونا گردنیں کٹوا دینا ہاتھوں پر تیر لے لینا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے عاشق صحابہ بن جانا کہ اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا اپنی مثال آپ ہے یاران مصطفی تو ایسا حسین جمیل سراپا مجسم حسن و صورت کا ملے گا جس پہ مرد قربان ہو رہے ہیں اور صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاند کو دیکھتے تھے رسول اللہ کے چہرے کتابانی دیکھتے تھے اور فیصلہ یہ کرتے تھے کہ چاند رسول اللہ کے چہرے انور کے سامنے شرمندہ ہو رہا ہے بچے رسول اللہ کے ہاتھ چوم چوم کے یہ خوشبوہ آپ کے ہاتھوں کے اپنے ہاتھوں میں سونگتے تھے آپ کے بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرتے تو بچہ بچوں میں فقر محسوس کرتا تھا تو جس ذات کے اوپر بچے بوڑے جوان عورتیں سارے قربان ہو رہے ہیں آپ کہتے ہیں اس کے پاس کوئی کمال نہیں ہے اس میں حسن جمال نہیں ہے تو یہ کیا ہے کہ وہاں تو انگلیاں کٹیں حضرت عاشق صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ میرے اگر محبوب کو دیکھ لیتی بیگمہ مصر تو اپنے کلیجے کٹ لیتی ہیں وہاں تو انگلیاں کٹیں ہیں تو بارل تو اصل بات یہ ہے پہلی بات تو یہ کہ اصل میں انبیاء کا اس طرح کا تقابل کرنا نہیں چاہیے لیکن چونکہ دوسری قوموں کا سوال ہے یہ اسے وہ تو تقابل کریں گے کیوں اس لئے انبیاء کا اس طرح کا تقابل کرنے میں ایہام تنقیص ہوتا ہے کسی دوسرے عربی کی کسی درجے میں تنقیص کا اندیشہ ہوتا ہے ظاہر ہے کہ حضرت یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے اور حضرت یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر کریں گے آپ تو ایک طرح کہ حضرت یوسف کی تنقیص کا شائب آتا ہے اس لئے حضرت حکیم العمت مجدد ملت مولانا شفل اتھانوی رحم اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ میرا ذوق یہ ہے کہ میں اس طرح کے تقابل کو پسند نہیں کرتا کیوں؟ اور پھر قرآن میں بھی کہا کہ یہ رسولوں کے درمیان کسی قسم کی تفریغ نہیں کرتے فرق مراتب کی والا بات ہے کہ اللہ نے فرق مراتب رکھا ہے سب سے پہلا مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے پھر موسیٰ قلیم اللہ کا ہے پھر عیسیٰ روح اللہ کا ہے پھر باگے اس درجہ بندی انبیاء میں اللہ نے کر رکھی ہے لیکن بلا وجہ اس پر گفتگو کرنا یہ کسی دوسرے نبی کے کمال کی تنقیز کو ظاہر کرتا ہے یہ اچھا نہیں ہے پہلی بات تو یہ اور دوسری بات یہ اصل میں حسن و سورج جو خوبصورتی جو ہے اس کے دو فرد ہیں خوبصورتی کے ایک خوبصورتی کا فرد ہے حسن اور ایک خوبصورتی کا فرد ہے جمال حسن اس خوبصورتی کو کہتے ہیں کہ اس خوبصورتی کو دیکھتے ہیں آدمی ایک دب مبوت ہو جائے اور لیکن جب اس کو دیکھتا رہے دیکھتا رہے تو ایک حد کے بعد جو ہے وہ اس کی خوبصورتی لیمٹیڈ ہو جاتی ہے محدود ہو جاتی ہے اور دیکھنے والا اس خوبصورتی کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے سہار لیتا ہے اس کو کہتے ہیں حسن اور جمال اس خوبصورتی کو کہتے ہیں کہ جب اس کو دیکھا تو جلدی سے مبوت ہوتا نہیں لیکن دیکھتا جاتا ہے دیکھتا جاتا ہے تو اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اتنا اضافہ ہوتا جاتا ہے تو اس کی دیکھنے والے آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں اور نگاہ ہٹا کے نگاہ آنکھیں بند کر لیتا ہے لیکن وہ سوچتا ہے کہ اے اس کی لیمیٹی حذر بڑھتا جا رہا ہے اس کو کہتے جمال اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمال عطا فرمایا تھا اور جمال جو خوبصورتی کا فراد میں سے عالی فرد ہے کیونکہ یہ جمال اللہ نے اپنی طرف بھی منصوب کیا ہے جو آج حدیث میں آتا ہے اللہ با جمال ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے تو جو کہا ہے کہ خوبصورتی کے افراد میں جمال والا جو فرد ہے یہ زیادہ کامل اور مکمل ہے جو فرد رسول اللہ کو عطا کیا گیا اور حسن جو ہے وہ ہے کہ جو لیمیٹیڈ ہو جاتا ہے مبود تو کرتا ہے لیکن لیمیٹیڈ ہو جاتا ہے اور سامنے میں اس کو سہار لیتا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ نے یہ کیوں نہیں دیکھا کہ زلے خان کی انگلیاں کبھی کیوں نہیں کٹی بیک ماتیں مصر نے کٹ لی زلے خان کے گھر میں رہے وہ ان کی انگلیاں کیوں نہیں کٹیں کبھی انگلی کٹنے کا کچھ شاہبہ پتہ چلا اس کا مطلب ہی ہوا کہ ان کے ایسے خوبصورتی تھی کہ زلے خان نے اس کو سہار لیا تھا برداشت کر لیا تھا ٹھیک ہے جب برداشت کر لیا تھا تو گویا کہ وہ خوبصورتی کوئی لیمیٹیشن ہو چکی تھی اسے لیمیٹیڈ کو برداشت کر لیا تب ہی زلے خان نے کبھی انگلی نہیں کٹی دوسرے نے کٹ لی اس کا مطلب ہی ہوا کہ آپ کا جو حسن جمال ہے وہ حسن جمال تھا جو ایک لیمیٹیشن کے ساتھ تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال کا عالم یہ تھا کہ دیکھنے والے دیکھتا جاتا تھا پھر ایسا قربان ہوتا ہے کہ میں نے بتایا بلا تفریق مرد اور سب قربان آپ پر ہو رہے ہیں خواتین کو بتایا جا رہا ہے تمہارا باپ شہید ہو گیا کہا باپ کو چھوڑو رسول اللہ کا بتاو حیات ہے کہا بھائی بھی شہید ہو گیا کہا بھائی کو چھوڑو اللہ اس کی بخش کرے رسول اللہ زندہ کہا تمہارا جو شہر بھی شہید ہو گیا کہا کہ ہاں مجھے پتا ہے اللہ اس کی بخش کرے رسول اللہ کا بتاو کہا کہ الحمدللہ رسول اللہ با حیات ہے کہا کہ الحمدللہ اب میرے میں زندگی میری زندگی باقی ہے ان مرنے والوں کی مجھے کوئی پروہ نہیں یعنی آپ پر سب قربان ہو رہے ہیں تو حسن جمال تو یہ ہے اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ دیکھو اگر بالفرض والمحال یوسف علیہ السلام کا حسن و جوار رسول اللہ سے زیادہ ہو اس میں رسول اللہ کی افضلیت پر حرف نہیں آتا اس لئے کہ انبیاء کے درمیان جزوی فضیلتیں ہوتی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ ایک جزوی فضیلتیں حاصل ہے جو خود رسول اللہ کو حاصل نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی ایک پیغمبر کی بیٹی ہے پیغمبر کی بیٹی ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی بیوی کسی پیغمبر کی بیٹی نہیں ہے یہ جزوی فضیلت انبیاء کے درمیان حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل بلکہ یہ تو ایسی جزوی فضیلت ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو یہ ایسی جزوی فضیلت حاصل ہے کہ آپ کے نکاح میں ایک نبی کی دو بیٹی آئیں یہ فضیلت فرمایا انبیاء بھی نہیں ہے یہ تو حضرت موسیٰ سے بھی بڑھ گئے جزوی فضیلت تو جزوی فضیلت جو ہوتی ہے وہ تو کسی امتی کو بھی بساقر ایسی مل جاتی ہے جو نبی سے بڑھ گیا تو اس کی وجہ سے مجموعی جو افضلیت ہے اس پر حرف نہیں آتا حضرت نوح علیہ السلام کو ہزار سال کی عمر اللہ نے آتا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہزار سال کی عمر تو نہیں ملی دنیوی عمر دنیاوی عمر نہیں ملی تو پھر آپ کیا کہیں گے یار ان کی عمر دیا تھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جو فضائل منعقب اتا کیے بظاہر تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر نظر نہیں آتے حضرت آدم علیہ السلام کو ابو الابیاء بنا دیا تو یہ جزوی فضیلتیں اگر وہوں تو اس سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجموعی فضیلت ہے افضلیت ہے اس پر کوئی حرف نہیں آتا اگر بالفرض ہو اول تو ہے نہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال جو ہے وہ اس قدر بلند ہے چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ دس حصے حسن کے تھے حسن و جمال کے تھے کہ جس میں سے آدھا حسن اکیلے جو ہے یوسف علیہ السلام کو عطا کیا گیا اور باقی آدھا پوری کائرانت پر تقسیم ہوا محدثین فرماتے ہیں اس میں خود رسول اللہ جو متقلل میں وہ شامل نہیں ہیں سبحان اللہ آپ کو جو عطا کیا اس لئے آپ کو جو جمال آتا کیا ہے اس کے سامنے تو کوئی بھی ٹھہر نہیں سکتا لہذا آپ کی جو خوبصورتی ہے وہ تو ایسی باکمال میں نے بتایا کہ آپ انگلیاں کاٹنے کی بات کرتے ہیں یہاں تو گردنیں کٹ رہی ہیں اور صحابہ قربان ہو کر خوش ہوتے ہیں اور پھر کسی کسی اہل دل نے بڑی اچھی بات کی کہ یار تم رسول اللہ کی حسن جمال کی بات کرتے ہو یوسف کی حسن کو دیکھ کر بے ایک بات ہے مصر نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں اور رسول اللہ کی حسن کو دیکھ کر چاند کے ٹکڑے ہو گئے سبحانہ رسول اللہ کی انگلی کے حسن کو دیکھ کر چاند کے ٹکڑے ہو گئے وہاں آپ ٹکڑے ان کی انگلیوں کی بات کرتے ہو حسن اللہ کی انگلی کے حسن کی تاب چاند نہیں لاسکا جس چاند کے ساتھ حسن جمال کی تشبیہ دی جاتی ہیں بلکہ وہ آپ کی انگلی کے حسن جمال کے سامنے چاند ٹھکڑے ٹھکڑے ہو گیا اور آپ کے چیرے کی اور شخصیت کی تابانی جب سامنے آئی ہے تو صحابہ نے گردن کٹوائی نہ سے انہوں نے بلکہ قیامت تک کے لیے مجاہدین اسلام جو ہے اپنے خون کے نظرانے رسول اللہ پر قربان کر رہے ہیں جبکہ دیکھا بھی نہیں اس سے رسول اللہ کی حسن جمال اور محبوبیت کا وہ عالم ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ہے ماشاءاللہ بہت خوب عزت ہر پہلو سے آپ نے اس کو واضح کر دیا موسیقی موسیقی